بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی باہروں کو آپ انجائے کر رہے ہوں گے تو دوستو آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے کوڈ آف سیول پروسیجر کا آرڈر نمبر فارٹی سیکس آرڈر نمبر چھالیس جو ہے یہ ریفرنس کو ڈیل کرتا ہے تو اس کے اندر جو ریلیونٹ جو رولز ہیں وہ ایک سے لے کر ساتھ تک ہیں تو آج ہم یہ ریفرنس ڈسکاس کریں گے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ریفرنس ہوتا کیا ہے اس کی مثال میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم وقلہ جب ہمیں کسی مسئلہ کوئی درپیش ہوتا ہے یا ہمارے پاس کوئی ایسا کیس آجاتا ہے جس کا ہمیں اس سے پہلے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا جو ہم نے کیا نہیں ہوتا یا کوئی ایسی نئی بات جو ہمارے سامنے آجاتی ہے جو ہمارے لئے ہرڈل کر رہی ہوتی ہے تو ہم اس میں کرتے کی ہیں اس میں ہم سب سے پہلے اپنے سینئر کے ساتھ کنسلٹ کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں پھر وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ بھائی آپ جو یہ فلان جو کتاب ہے اس کی فلان جو سیکشن آف لا ہے آپ اس کو سٹڈی کرو آپ کے مسئلہ کا حل ہو جائے گا تو اسی طرح جب عدالت کے اندر پریزائیڈنگ آفیسر بیٹھا ہوئے ہیں اور اس کے سامنے کوئی ایسی چیز آجاتی ہے کوئی ایسی بات آجاتی ہے کوئی ایسا مسئلہ آجاتا ہے یا کوئی ایسا پوائنٹ آف لا آجاتا ہے یا کوئی ایسا رواج آجاتا ہے ٹریڈیشن آجاتی ہے یا کسی ایسی مسئلہ کے اوپر وہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے لئے سی پی سی بنانے والوں نے ان کے لئے یہ ریفرنس کا اکتے کا کار رکھا ہے کہ وہ پھر ہائی کورٹ سے اس پوائنٹ کے اوپر وہ اپینین لے سکتی ہیں اور تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کائنڈی یہ جو میرا چینل اپلیٹ فار جیسٹس اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری حساب ضائع ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے اس کو بھی آپ پریس کر دیں اس سے میری نئی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات آت پل ملتی رہے گی تو دوستو اب آتے ہیں ٹاپک کی اوپر تو ٹاپک میں سب سے پہلی جو رول ہے وہ آرڈر فارٹی سیکس کا ریفرنس کے اندر رول بانڈیو ہے وہ ڈیل کرتا ہے ریفرنس آف قویسن ٹو ہائی کوڈ مطلب ریفرنس آف قویسن ٹو ہائی کوڈ ریفرنس نکلنا ہے یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو انیشل سٹیج ہے ریفرنس کی وہ ہے ریفر ریفر کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا سینڈ کرنا جیسے پیشنٹ کو ڈاکٹر جو ہے بڑی ہاسپیٹل کے اندر ریفر کر دیتے ہیں یا ایک مسئلہ جو ہے عدالت جو جوریزیکشن نہیں رکھتی وہ دوسری جو کمپیٹنٹ جوریزیکشن کی عدالت ہوتی ہے اس کو مسئلہ ریفر کر دیتی ہے تو اس طرف کوئی ریفر ہو کوئی قویسن ہو جو قویسن آف لاؤ تو اس کو اگر ہائی کوٹ کے اندر ریفر کرنا ہو اس کی ہائی کوٹ کے اپینین کے لیے تو اس کو کہتے ہیں ریفرنس آف قویسن ٹو ہائی کوٹ کہ ہائی کوٹ کو کسی قویسن کا ریفر کرنا یا بھیجنا اس میں سی پی سی بنانے والوں نے یہ کہا ہے کہ اگر دوران سمات مقدمہ یا دوران ایکزیکیوشن یا دوران اپیل اگر عدالت کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ آ جائے یہ سیور کورٹ کے پاس یا ڈسٹک کورٹ کے پاس کسی قویسن آف لاؤ کے اوپر یا کسی رواج کے اوپر یا کوئی ایسا جہاں عدالت چاہیے اس میٹر کو ڈیسائیڈ کرنے کے اندر شکوشوہ کا شکار ہو شکوکوشبہات کا شکار ہو یا وہ سمعی نہ رہی ہو یا وہ ڈاؤڈ کا شکار ہو کہ اس مسئلہ کو کیسے حل کیا جانا چاہیے تو اس کے پاس پھر اختیار ہے یا تو پھر از خود یا پھر کسی فریقی اپلیکیشن کے اوپر وہ جو ہے وہ اپنا مسئلہ کسی کاغذ کی اوپر لکھے اس کا ایک ریفنس تیار کرے گی اور جو اگر وہ فائل پوری بھی بھیجنا چاہیے تو اس کے پاس اختیار ہے لیکن اکثر جو عدالتی ہیں وہ کسی مسئلے کے اوپر اس ایشیو کو لکھ کر پھر ہائی کورٹ کے پاس بھیجیتے ہیں اس کے اپینین کے لیے تو پھر ہائی کورٹ کو جب مسئلہ ریفر کیا جاتا ہے تو پھر وہ اس کو وہ سٹڈی کرتی ہے اور اگر وہ ضرورت پڑے تو پارٹیز کو بھی طلب کر لیتی ہے ان کی وہ رائیس ان کا وہ جو ہے وہ موقع سنتی ہے اپلیکانٹ کا بھی موقع سنتی ہے ریسپانڈنٹ کا بھی موقع سنتی ہے اور اس کے بعد ہائی کورٹ جو ہے اس پوائنٹ آف لاکیوں پر اپنی جو اپینین ہوتی ہے وہ صادر کر کے اپنا جو وہ فیصلہ ہوتا ہے وہ واپس ماتحہت عدالت کو بیج سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹو رول ٹو کیا کہتا ہے رول ٹو کہتا ہے کورٹ میں پاس بگری کانٹیجنڈ اپان ڈیسین آف ہائی کورٹ اس میں یہ ہے کہ جو عدالت ماتحہت ہوتی ہے چاہے وہ سیول جیچ کی عدالت ہے چاہے وہ کورٹ آف ڈسٹک جا جائے تو اگر ان کے پاس کوئی مقدمے کی سماعت چل رہی ہے یا ان کے پاس کوئی اپیل چل رہی ہے یا ان کے پاس کوئی ایگزیکیوشن کے کروائی چل رہی ہے اور دورانی کروائی ان کے پاس کوئی ایسا پوائنٹ آف لا آ جاتا ہے جن کے اوپر وہ شکوک و شباعت کے شکار ہوتی ہیں اور اس میں وہ مزید کروائی نہیں چلا سکتے یا کروائی مقدمہ رک جاتی ہے یا وہ خود روپ دیتی ہیں یا اس میں پارٹی جو ہیں وہ اس کے اوپر سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی ہے یا ان کے درمیان کوئی نیا ایشو جنم لینے والا ہے تو پھر عدالت کو خود سمجھ نہیں آ رہے تو پھر وہ عدالت جو ہے وہ ہائی کورٹ کو وہ ریفرنس بنا کر بھیج سکتی ہے اور اس میں اگر انہوں نے ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے ساتھ وہ مشروط کر دیتی ہے اور وہ کہہ سکتی ہے کہ اگر بھائی اس مسئلہ کے اوپر ہائی کورٹ نے اگر پوزیٹیو جائجمنٹ دی تو ہماری ڈگری بھی پوزیٹیو ہے اگر اس نے نیگٹیو جائجمنٹ دی تو ہماری ڈگری بھی نیگٹیو ہے اس کے ساتھ وہ کنٹینجن کر دی چاہے ہیں اس کے ساتھ وہ مشروط ہو جاتی ہے تو جو فیصلہ ہائی کورٹ کا ہوتا ہے من ہو ان وہ جو ہوتا ہے وہ ماتہت عدالت کبھی وہی فیصلہ ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول تھری رول تھری کہتا ہے جی ججمنٹ آف ہائی کورٹ تو بی ٹرانسمنٹڈ کیس ٹیسپوز آف اکارڈنگلی اب جب عدالت ہائی کورٹ کے پاس کوئی مقدمہ کوئی پوائنٹ آف جو ہے وہ عدالت کے پاس اپیننگن کے لیے چلا گیا تو ہائی کورٹ جو ہے وہ جب اس کے پاس مسئلہ آ گیا تو فریم کین کو طلب کرتی ہے اگر وہ عدالت کے اندر حاضر ہوتی ہیں اور اپنا مسئلہ جو ہے اپنا مسئلہ ہائی کورٹ کے روبرو پیش کرتی ہیں اور وہ اپنا اپنا ریسپیکٹیو جو موقف ہے وہ عدالت کے اندر پیش کرتی ہیں تو ہائی کورٹ اس مسئلے کو حل کرے گی اور اپنی ججمنٹ جو ہے جو بھی اس کے اوپر دے گی پرو دیتی ہے یا کانٹرا دیتی ہے یا اس کے اندر کوئی نئی کوئی چیز ڈالنا چاہتی ہے یا اس کو کوئی نئی شکل دینا چاہتی ہے تو عدالت جو ہے ہائی کورٹ جو ہے وہ اپنی جو ججمنٹ ہے وہ ماتحادت عدالت کو ٹرانسمنٹ کرے گی یعنی اس کو بھیجے گی اور جو ماتحادت عدالت ہے بعد وصولی ججمنٹ فرم ہائی کورٹ تو اس مقدمے کی اوپر جو ہے وہ ڈیسائٹ کرے گی جو اس کے پاس مقدمہ اس کے پاس پینڈنگ ہے چاہے وہ ایگزیکیوشن پینڈنگ ہے چاہے وہ مقدمہ پینڈنگ ہے تو اس کے اوپر وہ فیصلات صادر کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول چار رول چار یہ کہتا ہے کاسٹ آف ریفرنس ٹو ہائی کورٹ اب اس میں یہ ہے کہ اس میں اخراجات کی بات کی گئی ہے دورانے سماعت ریفرنس اگر ہائی کورٹ کے اندر کسی نکتے کے اوپر آرگومنٹ ہو رہی ہیں اور اس کے اوپر کوئی اخراجات آتی ہیں تو اس یا کوئی خرچہ مقدمہ کے اوپر آتا ہے تو پھر جو بندہ وہ درخواد لے کر جاتا ہے یا پھر وہ عدالت جو ہے ہائی کورٹ دونوں کے اوپر ڈالنا چاہے تو پھر اس کو ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو خرچہ جو آتا ہے وہ اصل میں اس جو مقدمہ کا خرچہ ہوتا ہے اس میں ایڈ کر لیا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول فائب رول فائب کہتا ہے کہ پاور ٹو ایلٹر ایکسٹرا ڈگری آف کورٹ میکنگ ریفرنس اب جس عدالت نے ماتیت عدالت نے سیول جائج نے یا کورٹ آف ڈسٹرک جائج نے ہائی کورٹ کو کسی پوائنٹ کے اوپر اپنی رائے لینے کے لئے کوئی مقدمہ بھیج دیا ریفرنس جو ہے وہ بنا کے بھیج دیا یا کسی کاغذ کی اوپر وہ اپنا مسئلہ لے کر بھیج دیا وہ ریفرنس بنا کے بھیج دیا تو ہائی کورٹ اس کو وصول کرنے کے بعد وہ جو ہے اگر وہ اگر وہ مسئلہ جو ہے ہائی کورٹ کے لئے کوئی ایس سچ وہ ہرڈل کریئٹ کرنے والا نہیں ہے تو وہ اس کے اوپر وہ جیجمنٹ دے سکتی ہیں اگر وہ اس کے اندر کوئی مزید ان کو انفارمیشن کے ضرورت ہے تو پھر وہ وہ کہہ سکتے ہیں ماتیت عدالت کو کہ وہ اس کے اندر جو ریکارڈ ہے یا جو مثل ہے اس کو بھی برای ریفرنس ریفرنس کے ساتھ اس کو بھیج دیں کرنا ضروری ہے تو پھر وہ اس کے اندر پھر وہ عدالت ماتیت کو کہہ سکتی ہے کہ بھائی آپ اس اس ایشو کے اوپر آپ ترمیم کرویں یا کسی چیز کو وہ منسوخ کر سکتی ہے یا کوئی وہ جو نیگٹیو چیز ہے جو مقدمے کے کھاروائی کو التباہ میں ڈال رہی ہے یا شک و شبہ میں کرنے والی ہے اس کو درمیان سے نکال سکتی ہے یا کوئی نئی چیز اس کے اندر ایڈ کر سکتی ہے یا کوئی نئی چیز جو اس میں کیسے اپنی اوپینین دے سکتی ہے کہ آپ اگر اس مقدمے کوئی اس طریقے سے چلائیں گے یا ایکزیکیوشن کو چلائیں گے یا اپیل کو چلائیں گے تو پھر آپ جو ہے فروٹ فل نتائج جو ہیں وہ حاصل کر سکتی ہیں تو پھر فروٹ فل نتائج حاصل کرنے کے لئے عدالت ہائی پولڈ جو ہے وہ اپنے کسی مناسب حکم کے ساتھ چاہے وہ ترمیم کا ہو منسوخی کا ہو یا نئی چیز ایڈ کرنے کا ہو تو پھر وہ ماتیت عدالت کو بیج سکتی ہے کہ آپ اس کے مطابق جو ہے کاروائی مقدمہ کو مزید آگے چلا سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے رول سیکس اب رول سیکس کیا کہتا ہے رول سیکس کہتا ہے پاور آہ آہ تو ریفر ہائی کوٹ کوئیسٹن ایس ٹو جیرسڈکشن ان سمال کازز اب اس میں ایک تھوڑی سی ڈیفرنٹ سا کوئیسٹن ہے اس میں یہ ہے کہ جب کوئی عدالت ماتا ہے ظاہر سے بات ہے یہ جو سمال کازز کوٹ کے جو کیسز ہوتے ہیں یہ جو ریزیکشن اریجنل تو ہائی کوٹ کے ہی ہوتی ہے لیکن ہائی کوٹ جو ہے یہ اپنے پاور ڈیلیگیٹ کر دیتی ہے ڈسٹرک جیج کو اور ڈسٹرک جیج وہ حکم صادر کر سکتی ہے یا ان کو اپنے کسی نوٹفیکشن کے ذریعے ان کو وہ ڈیپلائی کر سکتی ہے تو ڈسٹرک جیج کے پاس اگر کیس آتا ہے یا پھر وہ اس کے پاس آتا ہے کہ سیول جیج کے پاس آتا ہے تو اس میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ سیول جیج اس کے پاس اختیار نہیں ہوتا اس کو وہ سننے کا کیونکہ اس کے پیکنوری جیرزیکشن جیو آتی ہے وہ بھی دیکھنی ہوتی ہے تیریٹوریل جیرزیکشن بھی دیکھنی ہوتی ہے اور پھر وہ اس کے اوپر وہ کاغنیزنس جو ہے وہ بائی لا نہیں لے سکتا لیکن وہ لے لیتا ہے اور اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جی وہ جو کاغنیزنس وہ جیج ساب کی بنتی ہے سیول جیج یا ڈسٹرک جیج کی بنتی ہے لیکن وہ اس کے اوپر وہ اپنی کاغنیزنس لیتے نہیں ہیں اور ایک جگہ وہ لے لیتے ہیں اور دوسرے جگہ وہ لیتے نہیں ہیں تو ایسی صورتیال پیدا ہو جائے تو پھر عدالت ہائی کورٹ کے اندر اگر مسئلہ چلا جائے یا پھر اگر ہائی کورٹ خود طلب کر لی تو اس میں وہ ہائی کورٹ سے یہ پوچھ سکتی ہیں کہ ریکارڈ بھیجنے کے بعد کہ آیا کہ ہمیں اس موصلے کے اندر کاغنیزنس لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے یا ہمیں لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے اس کے مطابق پھر وہ جو ہے ہائی کورٹ پھر وہ اپنا جو فیصلہ ہوتی ہے وہ اس کے صادر اپنا جو ہے وہ حکم صادر کر دیتی ہے کہ بھائی آپ اس کے اندر کاغنیزن لے سکتے ہو یا کاغنیزن نہیں سکتے ہو تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر عدالت جو ہے وہ ہائی کورٹ اگر محسوس کرے کہ جو اس نے ماتحادت عدالت نے وہ بغیر کاغنیزن کے اس نے کوئی وہ فیصلہ صادر کر دی ہے تو اس کے اندر کوئی اگر ایمینڈمنٹ کی کوئی گنجائش بنتی ہو اور وہ اگر وہ اگر وہ اگنسٹی لا ہو تو عدالت اس کو منصوب بھی کر سکتی ہے اگر وہ ایرگولر ہو تو عدالت اس کو بھال بھی رکھ سکتی ہے اور اگر اس میں کوئی مناسب حکم اگر ہائی کورٹ صادر کرنا چاہے اس کی وہ جرزرکشن سے متعلق وہ عدالت ماتحاد کے تو پھر عدالت آئی کورٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ اس کے اندر پھر وہ حکم صادر کر دے اس کے بعد آ جاتا ہے رول سیون رول سیون کہتا ہے کہ پاور آف ڈسٹرک کورٹ تو سب میٹ فار رویین پروسیڈنگ ہیڈ انڈر مسٹیک ایس تو جرزرکشن ان سمال کازز اب اس میں یہ ہے کہ جہاں ڈسٹرک جائج کے نوٹس میں یہ بات آ جائے کہ متعداد عدالت نے کسی ایسے مقدمہ میں کوئی کاغنیزنٹس لے لی ہے جس کی وہ قانونی طور پر وہ کاغنیزنٹس نہیں لے سکتی تھی اور جہاں اس نے کاغنیزنٹس نہیں لینی چاہیے تھی اور اس نے وہاں اپنا اختیار استعمال کر لیا جس کو حاصل ہی نہ تھا تو عدالت مماتحد مقدمہ میں غلطی سے ہونے والی کاروائی کو اپنے طلب کر لے گی اور اپنی ایک سٹیٹمنٹ کے ساتھ پھر وہ ہائی کورٹ کے پاس بھیج دے گی کہ اس کے اوپر اپنی رائے دی جائے کہ اس میں ہمیں مزید کیا کام کرنا چاہیے یا اس میں ہمیں کیا حکم صادر کیا جاتا ہے تو پھر عدالت ہائی کورٹ جو ہے بعد ریسیب کرنے وہ جو ہے مثل اس کے اندر پھر وہ مناسب فیضہ صادر کرتی ہے بعض بات اس طرح ہوتا ہے جی کہ اس کے اندر وہ جو کروائی کی ہوتی ہے مطاعت عدالت نے وہ اگنسٹی لات نہیں ہوتی اگرچہ انہیں نے وہ جو ریزیکشن جو کا پوائنٹ ہوتا ہے یا ان کی دوسری جو یا دیگر کوئی جو ریزیکشن ہے اس کا پویسچن ہوتا ہے لیکن وہ جو ہوتی ہے اس کو عدالت وہ نہیں کر سکتی منصوب نہیں کر سکتی تو عدالت اس کے اندر پھر مناسب جو ہے وہ ہائی کورٹ جو ہے وہ مناسب حکم صادر کر سکتی ہے اور اس کے بعد جہاں مقدمہ کسی مقدمہ میں بات دائر ہوئی ہے اگر عدالت ماتاعت کروئی اجراہ جاری ہے تو عدالت ہائی کورٹ اجراہ کے فیصلے کو بھی اگر اس کے وہ خلاف قانون نہیں ہے تو پھر اس کو پھر وہ مناسب حکم دے سکتی ہے کہ اس کو اس طریقے سے چلائے جائے اگر وہ مناسب حکم اس کے اندر وہ صادر کرنے کے گنجائش نہ ہوا ہائی کورٹ کے پاس تو اس کو پھر وہ کل عدم بھی کر سکتی ہے اس کو روک بھی سکتی ہے اور اس میں زیادہ تار ہوتا ہے یہ یہ جی کہ اس کے اندر پھر جو 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 اگر کوئیسٹن ہو یا کوئی اس میں کروائی کا کوئیسٹن ہو یا اس کے اندر کاغنیسن لینے کا کوئیسٹن ہو یا کوئیسٹن آدلا ہو تو پھر عدالت اس کے اندر پر مناسب حکم صادر کرتی ہے کہ جس سے عدالت کا وہ جو وہ کروائی ہے وہ بھی مناسب طریقے سے آگے بڑھ سکے اور عدالت اس کے اندر مناسب فیصلہ بھی صادر کر سکے تو دوستو میں سمجھتے ہوں آج میرا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی بات جو مجھے نہ کہنی چاہیے تھی کہہ دی اور جو کہنی چاہیے تھی نہ کہہ سکا اور اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہے کوئی کیوری ہے آپ مجھے اس باوت کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کہانے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ